بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 10 اپریل 2020 ساتھ رمضان المبارک بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں سب سے پہلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی ہر ہفتے دو پروازیں چلیں گی وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ظلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں دو پروازیں شروع کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فیرست میں شامل کر رہے ہیں بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے ساتھ ورچل ٹون میٹنگ جو ہے وہ منعقت کی گئی اس میں پاکستانی سفیر اور کانسل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی ڈیڑھ گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی سوالات کا جواب دیتے ہوئے ظلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ دو پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی لیکن بعد ازا کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض منتقل کر دی گئی ہے پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی کرنا پڑے دہریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل آرائی کی جانب سے کرونا وائرس کے صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں ظلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے فیلحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی تداد ایک لاکھ ہے جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں اور ان کو تنجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے سعودی عرب میں سطر میتیں بھی ہیں ان کو واپس لانے کے لئے بھی اقدامات کر رہے ہیں مالز کھل گئے اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی کے بعد اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی ہے تجارتی مراکز ہول سیل اور ریٹیل کے تاجروں کی دکانیں اور نیچی کمپنیاں کھلنے پر ہزاروں تارکین گھروں سے نکل کر شاپنگ مالز اور مارکٹوں کا رکھ کر رہے ہیں الاریبیا نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ اور مکمل لوگڈان والے محلوں میں کرفیو ابھی باقی ہے سعودی حکام نے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے سخت فیصلے کر رکھے ہیں غیر ملکی ورکرز کے لیے دھائی لاکھ متبادل مکانات سعودی وزیر بلدیات اور دہی امور ماجد الحکیل کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے غیر ملکی ورکرز کے لیے دھائی لاکھ سے زیادہ متبادل مکانات کا آن لائن اندراج کیا ہے اخبار 24 کے مطابق غیر ملکی ورکرز کے رہائشی حالات کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے ایسے مقامات کی فحریص تیار کی ہے جہاں غیر ملکی ورکرز کو مناسب تحریکے سے جو ہے ٹھہر آیا جا سکے اور انہیں اجتماعی رہائش کے ایسے مراکت سے نکالا جا سکے جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات نہیں ہیں غیر ملکی ورکرز کی رہائشی کمیٹی نے نجی اداروں کے مالکان کو متنبع کیا ہے کہ اگر ورکر کو مقررہ ضوابط کے مطابق رہائش فراہم نہ کی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ورکر کی رہائش ایسی ہونی چاہیے جہاں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل درامت ہو رہا ہو محلق وائرس سے بچاؤ کے تمام انتظامات ہو ایک کمرے میں حد سے زیادہ کار کو نہ ٹھہرائے کتیف میں چوبیس گھنٹے کا لوگ ڈاؤن جمعہ رات سے ختم سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کتیف میں چوبیس گھنٹے کا لوگ ڈاؤن جمعہ رات سے ختم ہو جائے گا کتیف آنے جانے پر پبندی اٹھا لی جائے گی سعودی خبرسان ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے نمائندے نے بدھ کو بیان جاری کر کے بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے کتیف آنے جانے پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی حفاظتی اقدامات کے خوشگوار نتائج جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ گئے ہیں وزارت داخلہ نے صحت حکام کی سفارش پر کتیف آنے جانے پر پبندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کتیف کے شہری روزانہ صبح نو سے شام پانچ بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے اس دوران وہ تمام سرگرمیاں کی جا سکیں گی جنہیں استثناء دیا گیا ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی تیرہ سو پچیس نئے کیسس سعودی وزارت سہت کے بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مملکت میں بھی نئے کرونا وائرس کے تیرہ سو پچیس نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں متاثرین کی کل تداد اکیس ہزار چار سو دو ہو گئی ہے سعودی خبرسائی دارے کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان نے نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے بدھ کو پیرس کانفرنس کے دوران بتایا کہ محلق وائرس سے مزید پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی مجموعی تعداد ایک سو ستاون تک پہنچ گئی ہے مزید سہتیاب ہونے والوں میں ایک سو انتر مریض ہیں جس کے بعد اب توٹل تعداد دو ہزار نو سو تریپن ہو گئی ہے مملکت بھر میں اٹھارہ ہزار دو سو بانویں ایکٹیو کیسز ہیں ہوسپٹلز اور کرنٹینہ میں ان کا علاج جاری ہے ان میں سے ایک سو پچیس کی حالت نازک ہے ان کا علاج انتہائی نگرداشت کے شعبے میں ہو رہا ہے 29 اپریل کو ریکارڈ پر آنے والے کرونا کے نئے متاثرین میں پندرہ فیصد سعودی اور پچاسی فیصد غیر ملکی ہے وزارت سہت کے ترجمان نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ 356 کا تعلق مکہ مکرمہ 225 مدینہ منورہ دو سو چوبیس جدہ دو سو تین ریاض چوہتر دمام بیالیس الحفوف چالیس جازان سینٹیس بوریدہ چھتیس الخبر تئیس الجبیل طائف سات خمیس مشہد چھے الجفر القطیف انیزہ المندق طبوک المضاہمیہ سے چار چار جبکہ بیش الكریات الخرج الدریا سے تین تین المزنب یمبو خلیص حفر الباطن اور الکنفضہ سے دو دو ہیں علامہ ذی الكری المخوا سریبان شرورہ اردیرہ اور ساجر سے کرونا کا ایک ایک مریض ریکارڈ پر آیا حرم مکی میں کمپیوٹر رائز تھرمل کیمرو کی ننصیب اور عمرہ کے حوالے سے اہم خبر سعودی عرب کے ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران عالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن نے حرم مکی میں کمپیوٹر رائز تھرمر کیمرو کا افتتاح کیا اس موقع پر حاضرین سے مخاطب ہوتے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے پختہ یقین ہے اور اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ربی کریم جلد ہی ملت کو غم کی ان گھڑیوں سے نجات دلا دیں گے اور حرمین شریفین میں تواف اوسائی اور روزہ شریف میں اسی طرح نماز با جماعت کی ادائیگی جلد شروع ہو جائے گی اور حالات حضر سابق جلد ہی معمول پر آ جائیں گے شیخ حلص دیس نے مزید کہا ہمیں چاہیے کہ موجودہ حالات میں احتیاطی اقدام سے نہ گھبرائیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سب کی حفاظت اور سلامتی کے لئے ہیں افطار منصوبے کے لئے مالی مدد میں اضافہ سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ماہ رمضان میں افطار منصوبے کے لئے مختص مالی مدد میں اضافہ کی منظوری دے دی ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق یہ منظوری منگل کی شام منقد ہونے والے کبینہ کے اجلاس میں دی گئی 18 ممالک میں 10 لاکھ افراد کو روزہ افطار کرانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے اس منصوبے کے لئے 50 لاکھ ریال کی رقم مقتص کی گئی ہے مدینہ میں غیر ملکی کارکنوں کی ہوتلوں میں منتقلی گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان بندی نہیں کی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مدینہ منورہ کے مختلف محلوں میں 17000 غیر ملکی ورکرز اجتماعی رہائش کے مراکز میں رہتے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ کے گورنر نے غیر ملکی ورکرز کے رہائش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ارکان کا اجلاس طلب کیا تھا مدینہ منورہ کے تین علاقوں میں سات ہزار سے زیادہ ورکرز کی رہائش کے لیے سپیشل منصوب نافذ کیا رہے ہیں سولہ سو ورکرز کو اجتماعی مراکز سے نکال کر مسائل رہائش جو ہے وہ وہاں پر مہیا کرائے جاری ہیں ورکرز کے لیے آٹھ سو مکانات کا انتظام کیا گیا بلڈ پلازمہ اتیہ کرنے سے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدال علی نے کہا بلڈ پلازمہ لینے سے صحت یاب افراد کی قوت مضاحمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وزارت صحت کا بیان بلڈ پلازمہ سے متعلق ان خدشات کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ نئے کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کا بلڈ پلازمہ اتیہ کرنے والے کی صحت کے لیے مذر ثابت ہو کا آن لائن ادائیگی کے محفوظ طریقہ کیا ہے سعودی عرب کی بینکنگ کانسل میں میڈیا کانسل کے سیکیریٹری جنرل طلد حافظ نے کہا کہ آن لائن والٹ اپلیکیشن سے رقم کی ادائیگی کے لیے ایپل پیس سسٹم محفوظ ہے اس ایپ کے ذریعے سارف کا ڈیٹا محفوظ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اس محفوظ کہا جاتا ہے اردو سمیت نو مختلف زبانوں میں پمفلٹ اور پوسٹر کی تقسیم محکمہ صحت مشرقی ریجن نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے طیبی ہدایات پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کیے ہیں اردو سمیت نو مختلف زبانوں میں تیار کیے جانے والے پمفلٹ اور پوسٹر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سعودی کبینہ کرونا سے نمٹنے کیلئے اہم اقدامات کی منظوری خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کبینہ کا آن لائن اجلاس منقض ہوا جس میں کرونا کے حوالے سے حالات کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد سعودی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجز القسمی نے کہا کہ اجلاس میں کرونا وائرس کے حوالے سے مقامی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں تبادلہ کیا گیا ہے آخری خبر شامل کرتے ہیں ریاض میں کرونا کی مریضہ کے ہاں ولادت سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں کوویڈ نائنٹین کی شکار خاتون کے یہاں صحت مند بچے کی ولادت ہوئی ہے یہ مملکت میں اپنی نویت کا دوسرا واقعہ ہے جب کے اس سے قبل میں ایک کرونا کی مریضہ کو لائے گیا جو آخری دنوں سے تھی وبائی مرض کا شکار ہو چکی تھی جس پر انہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا خاتون کی بہقاعدہ دیکھ بال تبی عملہ کر رہا تھا یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن اگر آپ بھی مزید خبر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے اور مفید ویڈیوز میں السلام علیکم